دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ فلم پتھان سپر ڈوپر ہٹ ہو چکی ہے لیکن آج میں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فلم کے ہٹ ہونے سے کس کو کیا نقصان ہوا کس کو کیا فائدہ ہوا اس فلم کے ہٹ ہونے سے کس کو کیا ملا سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایس آر کے کو اس فلم کے ہٹ ہونے سے کیا فائدہ ہوا اور ایس آر کے کو کیا ملا دیکھیں ایس آر کے کو تو تقریباً سب ہی کچھ مل گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سات سال میں شاروک خان کی کوئی فلم ہٹ نہیں ہوئی تھی اور سات سالوں کے بعد یہ فلم اتنی بڑی ہٹ ہوئی ہے کہ ان سات سالوں کی قصر پوری ہو گئی ہے شاروک خان کو اپنا تاج واپس مل گیا ہے وہ پھر سے بولی وڈ کا سب سے بڑا سپرشٹار بن گیا ہے اور سب سے بڑا سپرشٹار صرف آج کے لیے نہیں بنا ہے اگلے پانچ سال دس سال کے لیے بھی نہیں بنا ہے بلکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر کے لیے بن گیا ہے کیونکہ اگر ایس آر کے اتنے ویرود کے بعد اتنے ہنگامے کے بعد اتنے خراب وقت میں اتنی بڑی ہٹ فلم دے سکتا ہے تو بعد میں تو ہٹ آرام سے دے ہی سکتا ہے اور بولی وڈ کا سب سے بڑا سپرشٹار بننے کے ساتھ ساتھ امیر بھی ہو گیا ہے یہ فلم تقریباً تقریباً آٹھ سو کروڑ کا دھندہ کرے گی اس فلم کے ہٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایس آر کے کے ایکاؤنٹ میں ڈیڑھ سو سے دو سو کروڑ روپے اور آ جائیں گے اور بھائی صاحب اٹھاون سال کی عمر میں اگر ڈیڑھ سو دو سو کروڑ روپے ایک ہی جھٹکے میں ایکاؤنٹ میں آ جائے تو اس سے بڑی آبان تو کچھ ہوئی نہیں سکتی کریکٹ ہے نا بھائی صاحب اب آتے ہیں بائیک آٹ گینگ پر ان کو اس فلم کے ہٹ ہونے سے کیا نقصان ہوا ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلیر ہو گیا ہے کہ ان کے بائیک آٹ کرنے سے کوئی فلم فلوپ نہیں ہوتی ہے نہ ان کے سپورٹ کرنے سے کوئی فلم ہٹ ہوتی ہے یعنی کہ ان بائیک آٹ گینگ والوں کا مو زندگی بھر کے لیے بند ہو گیا ہے اب ان کی کوئی اوقات ہی نہیں بچی کوئی وجود ہی نہیں بچا وی ایچ پی بجرنگ دل اور باقی سب ہی بائیک آٹ کرنے والوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کے ویروت کرنے سے کوئی فلم فلوپ نہیں ہوتی بلکہ الٹی ہٹ ہو جاتی ہے انہوں نے پدماوت کا ویرود کیا تھا وہ بھی سپر ہٹ ہو گئی تھی اور انہوں نے پتھان کا ویرود کیا تھا وہ بھی سپر ڈوپر ہٹ ہو چکی ہے اور انہی لوگوں نے فلم پرتی ویراج کا خوب سپورٹ کیا تھا جو سپر فلوپ ہو گئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ویرود کرنے سے کسی فلم کو نقصان نہیں ہوتا الٹا فائدہ ہوتا ہے تو میرے حساب سے بائیک آٹ گینگ والے اب زندگی میں کبھی بھی کسی فلم کا ویرود نہیں کریں گے تو یہ بیماری ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئی ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بھائی اس فلم کے سپر ڈوپر ہٹ ہونے سے بولی ووڈ کو کیا ملا ایکچلی بولی ووڈ کو بہت کچھ مل گیا یہ ایک دھانڈا بن گئی تھی کہ بھائی اب بولی ووڈ کی فلمیں کبھی نہیں چلیں گی ساؤت کی فلموں نے بولی ووڈ کو اوورٹیک کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اب صرف اور صرف ساؤت کی فلمیں دیکھی جائیں گی ساؤت کی فلمیں ہی ہٹ ہوں گی بولی ووڈ کی فلمیں ہٹ نہیں ہوں گی اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے ایکٹر ساؤت کی فلموں کا ریمیک کر رہے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی ہندی فلمیں تو چل نہیں رہی ساؤت کی فلمیں ہی چلیں گی حالانکہ پچھلے تین سال میں کوئی بھی ساؤت کا ریمیک فلم نہیں چلی ہے فلم پتھان کے سپر ہٹ ہونے سے کلیر ہو گیا کہ بھائی اگر بولی ووڈ بڑی فلمیں بنائے گا اگر بولی ووڈ بھی اورجنل فلم بنائے گا اگر بولی ووڈ بھی ملٹی سٹار کاشٹ فلم بنائے گا تو وہ فلم چلے گی پبلک اس فلم کو دیکھے گی فلم پتھان کے سپر ہٹ ہونے سے یہ پھر سے ایک بار ثابت ہو گیا کہ ہندوستان میں سب سے بڑی فلم انڈسٹری بولی ووڈ ہی ہے وہ بولی ووڈ ہی ہے جس کی فلمیں پوری دنیا کے تھیٹرز میں ریلیز ہوتی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں فلم پتھان کے ہٹ ہونے سے بولی ووڈ کو یہ بھی فائدہ ہوا کہ شاید اب ہمارے ایکٹرز ساؤت فلموں کا ریمیک نہیں کریں گے اب شاید ہمارے ایکٹرز اس بات پر زور دیں گے کہ ہمیں اورجنل فلمیں بنانی چاہیے تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاروک خان اور فلم پتھان نے بولی ووڈ کی عزت بچا لی ہے اور صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عزت بچا لی ہے مجھے یاد ہے نائنٹیز میں بھی بولی ووڈ کا بہت خراب وقت چل رہا تھا جب شاروک خان کی لانچنگ ہوئی تھی اور شاروک خان نے آ کر بولی ووڈ کو بچایا تھا اور اب 2023 میں بھی بولی ووڈ کا یہی حال تھا اور پھر سے شاروک خان آیا ہے اور شاروک خان نے ہی بولی ووڈ کو بچایا ہے یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ بولی ووڈ میں ایس آرکے سے بڑا نہ کوئی سپرشٹار ہے نہ ایس آرکے کی ٹکر کا کوئی سپرشٹار ہے اور اگر بولی ووڈ کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایس آرکے ہی ہے ٹیک کر دوستو جائہن وندے ماترم